اسلام علیکم گائرز آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو کھیتوں میں لگائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پانی لگانا ہے اسپیشلی سردیوں میں اور بسمبر کی راتوں میں یہ کوئی آسان نہیں ہے یہ بہت ہی مشکل ہے اور سردی کے اندر اپنے گرم بسترے کمبل رضائیاں چھوڑ کے کھیتوں میں نکلنا پانی لگانا یہ بہت ٹف جاب ہے اور گائر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہر ایک شخص جو ہے وہ یونیک ریسورس ہے اس کا اپنا رول ہے گائر جسرے ایک تصویح ہوتی ہے اس میں ایک ایک جو دانہ ہوتا ہے اس کا اپنا انفرادی انڈویجول کردار ہے اس کے اپنا رول ہے اگر ایک دانہ بھی اگر سلپ ہوتا ہے تو راؤنڈ ڈا کلاک جو دانی ہے نا وہ بھسل جائیں گے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے اسی طرح کسان ہے ہمارا لیبر ہے ہمارا کوئی اگر میکینک ہے ہمارا ڈاکٹر ہے ٹیچر ہے پروفیسر ہے لائر ہے ججز ہے میروپریٹس ہے یہ پیرا ملٹری فورس ہے تو ان سب کا ایک اپنا اپنا کردار ہے ایک شخص بھی اگر اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو ہم آگے نہیں چاہ سکتے اپلائیڈ فار اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اگر آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے جب تک میکینک نہیں آئے گا گاڑی آگے مہم نہیں ہو سکتی گاڑی آگے میں اپنے ویلاگ کو اس طرح لانا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پانی لگانا ہے کھیتوں میں یہ احسان نہیں ہے بہت ٹف جاب ہے اور ہمارے کسان کو سپیشلی ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے اس کو ہمیں بوسٹ کرنا ہے اس کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے تو یہ ساری رات گاڑی ہم نے کھیتوں میں پانی لگایا ہے اب یہ ان فرانٹ آف یو یہ گراس ہے لیوش گرینز اور ہم نے یہ اینیملز کے لیے اگایا ہوا ہے آج گاڑی ہم آپ کو سبزی میں بھی لے جائیں گے جہاں ہم نے پانی لگایا ہے برسین میں لے جائیں گے اپنی جو گمزم ہے فیلڈ اس کے اندر لے جائیں گے اور پھر جو شوگر کین ہے جس کو بھی ہم پانی لگا کے آئے وہاں تک بھی لے جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا آئی ڈو ہوپ ایوری برڈی ویل بی انجوائی آئی لڈ اور اس سے آپ دو کچھ سیکھیں گے تو گاڑی یہ برسین ہے یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھیت برسین کا ہے اور یہ ون آف دا بیسٹ اینیمل فیلڈ ہے سپیسلی سردیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ نیمتی ہیں یہ جو موسم ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو سردیوں میں اگتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گرمیوں میں اگتی ہیں موسموں کے بدلنے سے گائز ہمیں مختلف قسم کے فروٹس ملتے ہیں ہمیں مختلف قسم کی سبزیاں ملتے ہیں اور ہمیں مختلف قسم کی جو فوڈ کروپس ہے جس میں گنہ ہے یہ شگر ہے رائس ہے یہ جتنی بھی فوڈ کروپس ہیں ان کے لیے سپیسیفک موسم چاہیے اسی طرح ہمارے ہنیملز ہیں ان کی جو فیڈ ہے ان کی جو خوراک ہے اس کے لیے بھی سپیسیفک موسم ہے سردی دسمبر ہے یہ جنوری ہے یہ فیب ہے اس کے اندر ماں سوے برسین کے یا جو وہ لوسن ہے اس کے علاوہ یا ویٹ ہے یہ جودر ہے ان کے علاوہ کوئی ایسی کراپ نہیں ہوگتی جو ہم اپنے جانوروں کو ڈال سکتے ہیں یا ریمیننگ پارٹ آف شگر کے جو ہے جو گرین پارٹ ہے اس کا جس کو پنجابی میں وہ پاند بھی کہتے ہیں وہ ہم ڈالتے ہیں تو بیاد یہ برسین ہے یہ کافی جانوروں کو ہیلٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے اور اس میں کہ اس کے اندر جو پروٹینز ہیں وہ کافی مقدار میں ہوتی ہے تو گائز یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ اگر سلپ ہو جائیں تو یہ تلوار کی طرح اس کی تیز دھار ہوتی ہے یہ بیڈلی انجل کر دیتی ہے اگر بندہ زخمی ہو جائے تو بندہ پھر نہ دفتر جا سکتا ہے نہ سکول نہ کالیج اور نہ یونیورسٹی تو one shot have to be careful جب پانی لگاتا ہے تو سلپ نہ ہو جب آپ سلپ ہو کے اس پہ گرتے ہیں تو بڑا آپ کے لئے serious ہوتا ہے تو گائز ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس کھیت کو پانی مکمل طور پر لگ چکا ہے کہ نہیں یہ نہیں اس کے جو border areas ہیں وہاں تک پانی پہنچا ہے کہ نہیں گائز یہ صبح ہو چکی ہے یہ دیکھیں sun is going to be rise so no یہ دیکھیں سین کتنا خوبصورت ہے جو sun کے rise ہونے سے پہلے before the rise of sun یہ جو shining ہے یہ چمک دمک ہے یہ شو کرتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے یہ دیکھیں ابھی تک لوگوں نے گھر کی light on کی ہوئی ہے اور یہ گائز میرے گاؤں کا جو سین ہے صبح صبح اگر آپ دیکھیں تو میں close کر کے آپ کو دکھاتا ہوں وہ مسجد کا منار ہے یہ سامنے جو ہلکا سا paint to go ہوا گھر ہے یہ دیکھیں double story گھر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ lights جو ہے وہ آن ہوئی ہوئی ہے دوسرے گاؤں کی تو گائز have a good morning and beautiful mornings تو گائز یہ گاؤں کے رستے دیکھیں یہ turning point دیکھیں یہ سڑکیں دیکھیں گاؤں کی جو life ہے اس کو اپنا ہسین ہے یہ دیکھیں تحدہ نگاہ دور تک یہ سڑک جاتی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ close کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں یہ کہاں تک جا رہی ہے اور لوگوں نے people are so wise even they are poor their homes are made with mud یہ گارے سے کچھے گھر بنے ہوئے ہیں لیکن ان کی اکل ان کی سمجھ ہوئی دیکھیں اگر آپ یہ دیکھ سکے تو solar panel لگوایا ہوا ہے تاکہ جو بجلی کا زیادہ خرچہ ہے اس سے یہ بچ سکیں اور یہ ہونا بھی چاہیے پاکستان جو ہے کہ ایسا ملک ہے جہاں ایسی climates ہیں کہ برمی کا جو season ہے وہ prolong ہوتا ہے پانی کے اوپر یہ دیکھیں جو evaporation ہے یہ کتنی ہو رہی ہے یہ سردیوں میں بھی ہوتی ہے اور گرمیوں میں ہم یہ دیکھنے آئے تھے بارڈر کے ایریاز پہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں پانی پہنچ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارا کھیت ہے یہاں پانی بارڈر کے ساتھ لگ چکا ہے اور یہ کھیت پانی سے بھر چکا ہے برسین کا تو ہم اس کو اب exchange کرتے ہیں پانی دوسرے کھیت میں ڈالتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا تو گرمی جب یہ کھیت پانی سے بھر جاتا ہے تو دوسرے کھیت میں جو پانی ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں exchange کرنا اور یہ اگر زمین کا لیول ایک جیسا ہے آنیون نہیں ہے اس کے اندر زگ زگ فار میں نہیں آپسین ڈاؤنز نہیں ہے تو پانی بڑی جلدی سے اس کے چاروں کونوں تک ہونچ جاتا ہے اور پانی کی بچت بھی ہوتی ہے یہ جو پانی ہے یہ سیو بھی ہوتا ہے اور ہمارے فارمر کو یہ ضرورت ہے need of our ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں کہ جو اس کی لیولنگ ہے وہ بہت ضروری ہے یہ required ہے essential ہے اس سے پانی کی بھی بچت ہوتی ہے اور فارمر کی بھی this is where we need to go تو گاید ابھی ہم اس کو exchange کرتے ہیں یہ پانی کو exchange کرنے کے لیے تو گاید یہ نا ہم نے وہ مٹی اور گارے سے بنی کچھی جو ہیں اس کو پنجابی میں ٹوکے کہتے ہیں یہ نکے کہتے ہیں اب یہ سیمنٹ سے بنی ہم نے لگوائی ہے اس کی بڑی آسانی ہوتی ہے اتنی ایفر نہیں کرنے پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں ہم اس کو کھینچتے ہیں اور پانی اتنا تیزی سے جائے گا جس طرح یہ وارٹر فال ہوتی ہے یہ آبشار ہوتی ہے اور پانی بکیدہ اپنا جو نا شورو گھول کرتے ہوئے جو نا آگے کو جائے گا کوئی کافی زور لگانا پڑتا ہے اب دیکھیں اس کو کھینچتے ہیں یہ گائز دیکھیں کچھیں کتنا سپیر کے ساتھ جا رہا ہے موسیقی 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 ڈرائی لیوز آف ڈا ٹریز ہیں یا ریمیننگ پارٹ آف شوگر کینز یہ جب پانی میں آ جاتے ہیں آن ڈا ویٹو بارٹر یہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے بیس جو آپشن ہے بیس سکلوشن ہے کہ آپ کلتے ہوئے اپنے پاہ سے اس کو اٹھانے یا ان کو نا ایسے اٹھا کے سائیڈ پر کر دیں اس کا ایک اور بھی سلوشن ہے اگر آپ ایسے نہیں کرتے تو آپ چلتے ہوئے اپنا اور اس کو پاہ جو پاہ جائے گاہ دائی ہنڈر پرشنٹ کے آپ انجوائے کر رہے ہوں گے کہ سردیوں کے اندر پانی لگانا ہمارے فارمر کی کتنی ڈیفیکیلٹیز ہیں اس کا کتنا رول ہے اور کتنا وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے کتنا سنسیر ہے فیتفول ہے لائل ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس کی جو ارننگ ہے یا اس کی کمائی ہے نا یہ حق کلال کی ہے اس طرح کے جو لوگ ہیں نا ان کو انسلوٹ کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو بوسٹ کرنے کے ضرورت بھی ہے اوگاز یہ دیکھیں کسی نے نا یہ نیکسٹ کولا جو ہے یہ پیا ہے تو کہتے ہیں نا نیکسٹ پہ آؤ ایسا یہ پینی نہیں چاہیے ہمارے پرانے دور کے اندر جو ہمارے بزرگ تھے یہ لسی ہاں اور اس کے ساتھ لسی میں جو بورا ہے نا ہلکا پھلکا یہ جو چھوٹے مکھن کے بریک پیسز ہوتے تھے ان کا استعمال ہوتا تھا اور ان کے اندر طاقت بھی ہوتی تھی وہ پاورپل ہوتے تھے سٹرونگ ہوتے تھے اور آج یہ ساری ہماری جو جنریشن ہے یہ پیپسی کی پیداوار ہے یہ برگر یہ سموسا فرائز پاکوڑا یہ پیزا یہ ہے آج کل کی ہماری جنریشن کی جو یہ ہماری خوراکیں ہیں اس وجہ سے ہماری جو یہ جنریشن ہے مختلف جنریشن کا شکار ہے لائف ایکسپیکٹنسی گھٹی ہوئی ہے ایج ان کی بہت کم ہے اور بہت جلدی ڈیتھ ریشو جو ہے پاکستان میں وہ آئی ٹھنک اس وجہ سے ہے یہ جو بی پی کا مسئلہ ہے کبھی لو ہوتا ہے کبھی ہائی ہوتا ہے ہرٹ پروبلمز ہے شگر لو ہوتی ہے شگر ہائی ہوتی ہے ہیں آل ڈیز ڈیزز آر آنلی ڈیو ٹو لو کوالٹی فورز اور یہ جو لو کوالٹی فورز ہیں اس میں ایک اور پروبلم بھی ہے گائز یہ طرف کوالٹی لو ہے دوسری طرف انٹرس جو ہے وہ اندریاز کی طرف ہے جو جو ہیلتھ کو پوزیٹیو ایفیکٹ نہیں دیتی ہیں مثال کے طور پر یہ جو فاس فوڈز ہیں دین ایک اور ریزن ہے کہ ہمارے ہاں گائز مکسنگ بڑی ہے ہر خوراک کے اندر پیور نہیں ہے کھانے کے جتنی چیزیں ہیں یہ مرچیں لال پوڈر جو ہے ٹائپس یہ ہماری جو چائے ہے اس کے اندر مکسنگ ہے ہر چیز جو ہم کھا رہے ہیں ملاوٹ مافیا جو ہے مکسنگ مافیا جو ہے وہ بزار کے اندر سرگرم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہماری صحت ہے تو ہم ہیں ٹائی ڈو آپ کے آپ ساتھ ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ بھی بور نہیں ہو رہے ہوں گے تو گائز ابھی ہم آپ کو خریب کر کے دکھاتے ہیں تھوڑا سا اور گائز یہاں پہ ایک مجھے نا پنجابی دوڑا یاد آگیا کو کہنے دن پانی لائی وطنائے اینا تین لوٹنائے جڑ یار بنائی وطنائے سچ بزرگ کہتے ہیں سیانے کہتے ہیں جو یار بیلی سجڑ ہے نا وہ میں دیکھ کے بنانا چاہیے دوکھا نہ دینے والا ہو سنسیر ہو فیتفل ہو اور لائیل ہو تو گائز یہ دیکھیں لمبی لائن ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے اور یہ موو ہو رہا ہے نارس ٹو ساؤت یعنی یہ شمال سے جنوب کی طرف جا رہا ہے یہ ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا نادرن ایریاز ہے یہ ہلی ایریاز ہے اور بہت ساری پیکس ہیں the highest peaks of mountains are a source of water in cold season and during rains کیا ہوتا ہے such high peaks of mountains have a huge pieces of ice these huge pieces of ice are called glaciers they are source of waters اب ان کا پانی جو melt ہوتا رہتا ہے وہ ہمارے سب سے پہلے oceans کے اندر پھر ہمارے seas میں پھر ہمارے rivers میں اور ہیورز کے باد ہماری نیروں کے اندر آتا ہے نیروں سے یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے ندی نالے ہیں یہ جن کو ہم راجبہ کہتے ہیں پنیابی میں اس کو سوا بھی کہتے ہیں ان میں آتا ہے اور ان کچھے نالوں سے یہ پھر پانی جو ہے ہمارے پھر ہونے کچھے پھر ہمارے کو جانا ہے تو یہ year this is all the process of supplying water from glaciers to the agricultural fields پھر ہمارے کچھو کیا ہوا جایے اس کو آگے شیئر کیا کریں پیابیج کے اندر نگاں ڈیر سارا ودا ہو ان ودایا بھی کرو یار تو گائز یہ دسمبر کی سردیوں میں پانی لگاتے ہوئے آج مجھے یہ واقعی فیل ہوا ہے کہ ایسے ہی ہے جس طرح یہ ہاتھ اور پونھ فریج اور فریزر میں رکھتے ہیں فریج کے جو اوپر والا نہیں بنا ہوتا کیبن اوپر والا جو خانہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے جس میں آئیس بنتی ہے آئیس فریز ہوتی ہے اب یہ گائز دیکھیں پونھ اتنے تھنڈے ہو چکے ہیں نا کہ آپ ان کے اوپر کوئی گرم چیز رکھیں گے بھی بالکل گرم تپتی ہوئی تو وہ اس کی گرمیش مجھے ہیٹ محسوس نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک دم تھنڈے ہو چکے ہیں فریز ہو چکے ہیں تو گائز یہ بھی ہم دیکھنے آئے ہیں کہ اس کھیت کو پانی مکمل طور پر لگ چکا ہے کہ نہیں کہ اس کے چاروں جو کارنرز ہیں وہاں تک پانی پہنچا ہے یہ نہیں پانی کی ایسیس ہوئی ہے کہ نہیں گائز ایک مسئلہ ہے کہ اگر زمین زگ زگ فارم میں ہے انیون ہے یہ دیکھیں اب گائز اس ایریاز کے اندر ابھی تک پانی نہیں پہنچا یہ یہ دیکھیں یہ جو ایریاز ہیں ابھی ڈرائی پڑے ہیں یہ ریزن یہ ہے کہ یہ جو ایریاز ہے اس کا لیول تھوڑا سا ہنچا ہے کمپیرٹیولی ٹو دس جہاں پر پانی ہے تو زمین کا لیول ایک جیسا ہونا چاہیے یہ آن ایمن نہیں ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جڑی بنگی چیزہ بنگی ہندی ہے ٹیڑی ٹیڑی ہندی ہے تو زیگ زیگ فارم آپس انڈ ڈاؤنز جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اگری کلچر فیڈز کے اندر سے تو پیراؤں تو بیلیو یارو میترو حقیقہ تھا کہ زمین تا زمین رہی جڑا بندہ ان میں ٹیڑی نہیں ہونا چاہی دا بلکہ سٹیٹ فاروڈ ہونا چاہی دا ہے صدہ ہونا چاہی دا ہے صاف ہونا چاہی دا ہے فیئر فیتفول لائل زبان دا سچا تکھرا ہونا چاہی دا ہے جڑا بندہ ٹیڑا ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ کاش کوئی تو ایسا ہو جو اندر سے باہر جیسا ہو کہ ہمیں اپنا انٹرنل پارٹ ایکسٹرنل پارٹ کے برابر رکھنا چاہیے یہ جو بروپیا پان ہے نا اس کو ہمیں نہیں لانا یہ منافقت ہوتی ہے کھلم کھلا اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو منافق ہیں ان سے بچ کے رہیں اور جو یہ منافق ہیں وہ دوزک میں جائیں گے بڑے عذاب کو وہ جو ہے نا برداشت کریں گے جہنم کے اندر تو ہمیں سچا ہونا چاہیے کھرا ہونا چاہیے منافقہ سے بچنا چاہیے تو قرآن یہ ہماری سبزی ہے سردیوں کی اس میں ہم نے مقلب قسم کی جو سبزی ہے جس میں یہ جیوان گارلک ہے مولی ہے چلجم ہے پالک ہے میتھی ہے اور اس کے ساتھ سرسوں ہے باتھو ہے آلو ہے مٹر ہے یہ ساری چیزیں ہم نے بیجی ہوئی ہیں تو رات کو یہ ویجی بیلٹی نہیں تھی تو یہ ہم نے کہا کہ دن کو آپ کو دکھائیں گے پانی تو ہم نے اس کو رات کو لگایا ہے اب ہم آپ کو نا کیمرے سے روٹیٹ کر کے یہ ساری جو مختلف چھوٹے چھوٹے ہم نے اس کے پارٹیشن کی ہوئی ہے کیاریاں بنائی ہوئی ہیں وہ آپ کو شو کرتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک سجیشن ہے آپ یہ دیکھیں ان فرانٹ آف یو گائز یہ گندم جو ہے یہ کسان نے دیجی ہے اس کا جو کلٹیویٹنگ پروسس ہے مکمل طور پر بیگننگ سے لے کے اینڈ تک اس کو فرٹیلائزر چاہیے پانی چاہیے اس کے اوپر جو میڈیسنز ہیں ڈیزیز کے لیے جس کو ہم سپری کہتے ہیں وہ چاہیے اور جو خاد ہے ڈی اے پی چودہ پدرہ ہزار وہ بھی بلیک میں مل رہی ہے اور سونا یوریا جو پچیس سو ہے وہ بھی بلیک مافیا پانچ ہزار تک دے رہا ہے اب جب یہ پاکر تیار ہو جاتی ہے تو ہماری جو گورنمنٹ کی مشینری ہے جو انتظامیہ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ظلہ بندی کر دیں گے ہم اس کو بیچنے نہیں دیں گے دیسری طرف سے کسان جو ہے کسی نے اپنے غریب بچے کی فیصدہ کرنی ہے کسی نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہے کسی نے گھر بنانا ہے کسی نے اپنی چھاتے ڈالنی ہے تو اس کی سو ضرورتیں ہیں کسی کے ہیلتھ کا ایشیوز ہے تو گائز اس کو بیچنی ہوتی ہے اور یہ جو بپاری ہیں بیپاری اور جو مافیا ہے یہ جو سٹاک سٹاک یہ ہیں مارکیٹ کے اندر وہ بڑے ایکٹیو ہیں ایٹ ایلیونتھ ہار جب یہ پکر تیار ہو جاتی ہے وہ اس کی پرائس بہت لو اعنونس کرتے ہیں اور جو گورنمنٹ پرائس دیتی ہے اس سے بھی وہ لو پرائس پرچیز کر رہے ہوتے ہیں جس سے جو ہمارا کسان ہے ہمارا فارمر جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایکر تین لاک ساڑھے تین لاک ہوگا اس کا خرچہ جو ہوتا ہے وہ مشکل وہی پورا ہوتا ہے یوں سیچویشن ہماری مکی کے ساتھ رہی ہے ہمارے فارمرز کو فارمر is not obtaining a good price of maize because جو مافیا ہے so much active in markets گورنمنٹ should deal with iron hands they should be punished according to the laws اور ہمارا جو فارمر ہے اس کو بوسٹ کرنا اس کو ہمیں انکریج کرنا ہے this is where we need to go